ایک یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک لیبارٹری میں کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جب یورین سیمپل آتا ہے تو اس کی بوتل پہ کبھی 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 نہیں بلکہ ہمیشہ پیشنٹ کا نام اس پہ لکھنا ہوتا ہے تو وہ نام کبھی محمد بھی ہوتا ہے عبداللہ بھی ہوتا ہے تو کیا ہم اس بوتل پہ یہ نام چسپا کر سکتے ہیں اس کا سٹیکر وغیرہ تو یہ بلکل جائز نہیں بہت بڑی بیادہ بھی ہوگی کہ پشاب والی بوتل کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس لکھا جائے اگرچہ اس وقت یہ نبی کا نام نہیں ہم کسی شخص کا نام رکھے ہوئے لیکن بہرحال اس نسبت سے ہی تو رکھا ہے اور ایسی عبداللہ یہ بلکل غلط ہوگا اس قسم کے جو ہیں اس کے لیے کوڈ ورڈز آپ وضع کریں ایسا کوئی جیسے آپ نے رپورٹ تو بناتے ہیں کمپیوٹر میں ہوتی ہے کون آیا اس کا ایک نمبر لے لیں کہ اس پیشنٹ کا یہ ٹونٹی فور نمبر ہے وہ وہاں پہ نمبر چسپا کر دیں کہ جب سیمپل آپ کے پاس آتا ہے تو ٹونٹی فور دیکھ کر آپ کمپیوٹر سے اس کو میچ کر سکتے ہیں لیکن اس طرح نام لکھنا شرن جائز نہیں ہوگا یہ کہتے ہیں کہ کتے کے بال کا میک اپ کا بروش اگر ہو تو اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں ہمارے نزدیک سور جو ہے یہ نجس العین ہے یعنی اس کا ایک ایک بال ناپاک ہے جبکہ کتہ ہمارے نزدیک فقہ حنفی میں نجس العین نہیں ہے اس کا لواب ضرور ناپاک ہے لیکن بدن اس کا پاک ہوتا ہے لہذا اگر اس پہ کوئی تری وغیرہ نہیں لگی اور کسی نے ہاتھ فیرہ مثال کے طور پر یا کوئی کپڑوں پر لگ گیا اور اس پہ کوئی تری وغیرہ نہیں تھی گیلہ پر نہیں تھا تو ہاتھ بھی پاک رہے گا اور کپڑے بھی پاک رہیں گے یعنی کتے کے بال بہرحال پاک ہوتے ہیں تو لہذا اس کا اگر برش بنا تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے اگر کسی خاتون نے استعمال کیا تو یہ اس نے ناپاک شاہ استعمال کی لیکن پھر بھی کتہ چونکہ ایک ارزل مخلوق کہلاتی ہے اکثر یہ گندگی میں ہوتا ہے تو اس لیے کراہت ضرور ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں مکروع تنظیحی یعنی استعمال کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا لیکن مناسب نہیں ہے طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی لیکن اس میں گناہگار نہیں ہوں گے تو بہتر ہے کہ آرٹیفیشل جو بالوں کا ہو وہ استعمال کیا جائے لیکن اگر کوئی خاتون کر رہی ہے تو ہم انہیں گناہگار قرار نہیں دے سکتے ہیں